بسم اللہ الرحمن الرحیم مارکٹ کا ڈیلی ویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا 14 سپٹمبر تیوزڈے کے لیے سب سے پہلے شروعات کریں گے مارکٹ کی سمری کے پاس اس کے بعد میں آپ کے دکے چل رہوں گا کچھ ڈیٹا کے ساتھ کچھ ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد آپ لوگوں کے جو سٹوکس تھے جو آپ نے کمنٹ سے لکھے تھے ان سب کو انیلیسز کرنے کی کوشش کروں گا تو شروعات کرتے ہیں جناب مارکٹ کی سمری سے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں انڈی ڈیٹس نے جو پوائنٹس گین کیے ہیں سیونٹی ٹو پوائنٹ سیونٹین پوائنٹ انڈیس نے گین کیے ہیں جو کہ بنتا ہے جو پوائنٹ فیفٹین پرسن اور انڈیس کے نے جو وولیوم جنرٹو ہیں جناب وان تھٹی ملینز کے وولیوم جنرٹو ہیں وولیوم کے اندر انکریمنٹ ہے لیکن فرائی ڈے کی بنسبت ڈکلائن نظر آیا ہے اگر بات کریں جناب انڈیس کی تو جناب انڈیس کی جو اپن ہوجی تھی فورٹی سیونٹس ایونٹین ڈڈالٹ سیسٹی فائک کے پاس سے ہوئی تھی میں اپنا ہائی بنیا ہے فورٹی سیونٹھ اینڈرٹ سیسٹی نائن کا بنایا اور انڈیس نے جو اپنا لو پوسٹ کیا ہے فورٹی سیونٹھ ایونٹر سیسٹی ایڈ کر کیا ہے اگر فائیو ڈیز کی آراج وولیوم کی بات کرنا جناب جہاں بنتے ہیں فائیو ڈیز کا ایفریج وولیوم بنتا ہے ون تھٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی سکس ملین تو اس کی بنسبت آج کا جو وولیو میں وہ لو رہا ہے اب کمپنیز کی بات کر لیتے ہیں تو جناب دیکھتے ہیں کہ کتنی کمپنیز اب رہی ہیں فورٹی کمپنیز اب رہی ہیں ففٹی ٹو کمپنیز ڈاؤن رہی ہیں ایڈ کمپنیز آنچینج رہی ہیں ٹاپ کوئنٹ کنٹریبیٹرز کی بات کر لیتے ہیں جناب نمبر ون پہ جو رہا ہے وہ روہ ہے آج یو بھی ایل جس نے سسٹی سکس ٹو وائنٹی نائن پوائنٹس اندرڈڈرز کی آئے ہیں سیکنڈ نمبر پہ رہا آئے ایچ بی ایل جس نے تھارٹی ٹو پوائنٹھ سے اندرڈرز کی ایڈڈڈرز کی ایڈئی ہیں تہر نمبر پہ جناب ایجی پی ہے جس نے نائنٹین پوائنٹ فائی پوائنٹ کئی ہیں فورٹ نمبر پہ کول گیٹ ہے جس نے ایٹین پوائنٹ ٹھائٹی فائی پوائنٹ ایڈ کیے ہیں فیفت نمبر پہ ہوپک ہے جس نے سیونٹین پوائنٹ سیونٹی سکس پوائنٹس انڈیس کے اندر ایڈ کی ہیں اس کے بعد جناب بی ایف ایل ماری پی ایس او ایس اکٹرا ایس اکٹرا اگر ٹاپ ڈکلینر کی بات کریں جناب نمبر ون پہ جو رہا ہے وہ ٹی آر جی رہا ہے جس نے مائنس ٹھائٹی فائی پوائنٹ سیسٹی ون پوائنٹ میں ٹکلین کی ہیں سیکنڈ نمبر پہ ایمی بی ایل ایس 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 ای ڈینن روپیس سمنٹی نین پیسہ کے اُپرپار اپنی گلوزنگ کے جس کی آئیہ رہا ہے س quarant پیسہ کے اِی ایٹ Scroll wisdom分 جiver اوپر پیسوں کے پرپار کلوزنگ گلوزنگ گلوزنگ گلوزن جس کی گلوزنگ giver اوپرنا اور یا نمبر اور ہے جناب نمبر پیسے سالتی نمبر تلو روپیس ایٹ پیسہ کے اوپر ہاتھ اپر آپ انیز یا نمید�� جمال ہوسٹرحال بہتا ہے جناب ٹی پیل کا جس نے ٹونٹی ٹو روپیس ایٹی فائی پیسا کے پر اپنی کلوزنگ کے جس کی ہے ون پوائنٹ ٹونٹی فور پرسن یہ ہائر رہا ہے اچھا جناب آج تھاٹین سپٹمبر کو جو فنانشل ریزرٹ آناؤنس ہو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اب ون پر ماں پاس جو کمپنی آرہی جناب وہ اینارسل آرہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ایپیس آئی ہے ون روپیس ٹونٹی سیون روپیسہ آئی ہے اور ڈیویڈن وغیرہ بونس وغیرہ نل ہے جناب اور اس کے بعد دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر پر جو ماں پیزلٹ آرہ جناب وہ آرہا ہے تھل کا یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو ایپیس آئی ہے فورٹی ٹو روپیس نائنٹی سیون پیسہ آئی ہے اس نے ڈیویڈن بھی دیا ہے سکس روپیس کا اور اس کے باہ جناب وارا ٹی پی ال پی تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو ای پی س آئیے منس آئیے ون روپیس سیونٹی ٹو پیسہ اور اس کے بعد جناب جو نمبر آتا ہے وہ آتا ہے کے ایل کا کرائچ لیٹرک کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کی جو ای پی س آئیے فورٹی تھیری پیسہ آئیے ڈیویڈین وغیرہ نل ہے اس کے بعد جناب جو ریزلٹ آیا ہے آج играی ڈیویڈنٹ دیا ہے جنب ٹوویس کا دیا ہے اور اس نے جو بونس بھی دیا ہے ٹونٹی پرسن بونس دیا ہے اچھا result ہے اس کے بعد جناب جو میں پر ایزلٹ آ رہا ہے تو یہ تھا لاس کی جو ایزلٹ یہ تھا آج کے فنانشل ریزرٹ اب دیکھتے ہیں انسائیڈر ٹرانزیکشن کو ہی یہ میجر تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جناب آپ کے سامنے 13 سپٹمبر کی انسائیڈر ٹرانزیکشن موجود ہیں اور نمبر ون پر جو کمپنی آ رہی وہ پریمہ آ رہی ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں اس کے اندر جو کارپورٹ کا ٹرینڈ ہے کنٹینیو سول کے اوپر ہے اور آج بھی جو اس کے اندر جو یہ سیلنگ ہوئی ہے اور اچھی خاصی سیلنگ ہوئی ہے 6,21,000 شیلز کی اس کے اندر سیلنگ ہوئی ہے اور جس پریس کے اوپر ہوئی ہے جناب 28 روپیس 82 پیسہ کے اوپر ہوئی ہے سیکنڈ نمبر پر ہمارے جو کمپنی آ رہی ہے ایوین تو اس میں آپ دے سکتے ہیں کارپورٹ کنٹینیو سیل کے اوپر ہے اور آج کی ٹرانزیکشن میں دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے بائنگ ہوئی ہے سیلنگ ہوئی ہے جناب سیلنگ ہوئی ہے وہ تقریباً 70,500 شیلز کی سیلنگ ہوئی ہے اور جس پریس پہ ہوئی ہے جناب وہ ہے 140 کی پریس اس کے بعد تھرڈ نمبر میں آتا ہے جناب سی ایل وی ایل تو اس میں آپ دے سکتے ہیں اس کا جو ٹرینڈ بائنگ کے اوپر ہے اور آج اس کے جو ٹرانزیکشن ہوئی اس کو چیک کر لیتے ہیں بائنگ ہوئی ہے جناب لیکن بڑی مائنر سی ٹرانزیکشن ہے اس کو گنور کر دیں فورت نمبر پہ جناب میں آتا ہے میں دے سکتے ہیں ہم میں آب hina براتا ہے پکیجز کا آپ دے سکتے ہیں چپ پریپ بائنگ کے اوپر ہے اور آج اس کے اندر ٹرانزیکشن ہوئی ہے جناب بائنگ ہوئی ہے تقریباً 20,000 شیلز کی بائنگ ہوئی ہے اس کے بعد وہ آ رہا ہے پول کا پاکستان پاکستان آلیمٹیڈ کا اس میں دیکھ سکتے ہیں جناب آج جو ہوئی ہے اس کے اندر ٹرانزیکشن بائنار ہے یا میجر ہے بائنگ ہوئی ہے ون لیک فیفٹین ٹھوزنڈ کی اس کے اندر بائنگ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے میجر ٹرانزیکشن ہے تو اس کو بھی نوٹ کیجئے گا اس کے اندر کنٹی نیو بائنگ جو ہے ہو رہی ہے اس کے اندر جو ٹرینڈ ہے وہ بائنگ کے اوپر ہے پاکستان آلیمٹیڈ کے اندر اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس نمبراتا ہے شیل کا تو شیل کے اندر دیکھتے ہیں کیا طرح نزکشن ہوئی ہے لیکن اس کے اندار کنٹینیو ٹرینڈ جو ہے وہ سول کے اوپر ہے اور آج جو ہوئی ہے وہ ہور ہے ڈرینڈ رسی ہوئی ہے ہمارے ٹرانزکشن ہے اور اس کے بعد نمبراتا ہے جناب انتے ہو transformation رسی ای آر ایم کا یہاں پڑا دیکھتے ہیں اس کے اندار جو ٹرینڈ ہے وہ سول کے اوپر ہے اور چو ٹرانزکشن ہوئی ہے جناب وہ ہوئی ہے سیلنگ کے اوپر اور ٹونٹی فاؤزن شیئر کی سیلنگ ہوئی ہے اس کے بعد نمبر آتا جنب وہ ٹینڈ جیٹ کی ہے تو اس کو چھوڑتے ہیں ہمارے کام کی نہیں ہے تو یہ تھی جنب آج کی انسائیڈ ٹرانزیکشن جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اب آپ کے ساتھ پورٹ فولیو لیمیٹ بھی شیئر کر دیتا ہوں فی پی لی پی ڈیٹا بھی کر دیتا ہوں اور آپن انٹریس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں آج کا تو جنب آپ کے سامنے آج کی ڈیٹ کا ٹھارٹین سپٹن پر کا فی پی لی پی ڈیٹا موجود ہے اس میں آپ دے سکتے ہیں فارن کارپوریٹس اور فارن انڈیوڈر کی جو نیٹ پوزیشن ہے وہ سیلنگ کے اوپر ہے ایٹ پوائنٹ زیرو فائی یو ایس میلین کی انہیں سیلنگ کی ہوئی ہے اور سب سے زیادہ جو انہیں سیلنگ کی ہے جس سیٹر کے انہیں سیلنگ کی ہے نہ وہ نظر کے انہیں سیٹر کے اندر اور سب سے زیادہ ان کی سیلنگ نظر آرے ہیں جناب وہ نظر آ رہی ہے 1.02 ملین کی تیلی کام سیٹر کے اندر اور سب سے زیادہ جان کی بائیں نظر آ رہی ہے سیکنڈ نمبر پہ انہوں کی پوچھتا ہے آپ كیدر سکر کے اندر hanщik کی ویوری اور ٹرز ل پہ ٹیل سکر ہے جس کے در 2.49 ملین کی ہر بائیں کئی ída ہے جس کے باف کمپنیز کی سلنگ دیکھیں تو جناب کمپنیز کی سب سے زیادہ سیٹری لویور سکر ہے کہ اس کے ساتھ آ رہی ہے اور میرے نظر آری جناب وہ نظر آری ہے بینکس کے اندر 2.23 ملینز کی اس کے بعد تھرنوے پہ بینکنگ کارپورٹ ہے بینکنگ کارپورٹ کی جو نیٹ پوزیشن ہے جناب 0.84 ملینز کی بائنگ کے اوپر ہیں اور اس کے بعد نمبر آتا جناب میوچل فنڈ کا تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں میوچل فنڈ کی نیٹ پوزیشن 1.15 ملینز کی بائنگ ہے اور سب سے زیادہ جو انہیں بائنگ کی ہوئے جناب وہ کی ہوئے 0.78 ملینز کی بینکس کے اندر کی شرقی اس کے بعد ہوا ہے قبلوط ٹھیک ایک ایسریٹ سکتے ہیں بینکس کے اندرۀ نیٹ پوزیشن کی کی ہے اور اس کے بعد ہوا ہے جناب ملینز کی وہ کی کوئی اس کے بعد ہوا ہے جناب ادھرالسانسٹی نیٹ پوزیشن ہے نیٹ پوزیشن میں 1.43 ملینز کی سیلنگ ہے اور سب سے زیادہ جو نے سیلنگ کی ہوئے جس سیکھ کی اندر جناب وہ ہے آجat ٹکے لیاں جو نیٹ پوزیشن کی وی عیرارل رالصی کا بتانی شانف ہیں سیل کے اوپر ون فور پائنٹ فور پائنٹ زیرو ایٹ میلنز کی انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے اور سب سے دردہ جو انہوں نے سیلنگ کی ہوئی ہے جناب وہ کی ہوئی ہے 0.0.28 میلنز کی بینکس کے اندر کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جناب اور اس کے بعد نمبر آتا ہے جناب اس کے بعد جو نمبر آتا جناب آتا ہے انشورنس کمپنیز کا تو یہاں پر آپ دے سکتا ہے انشورنس کمپنیز کی نیٹ پوزیشن بائنگ کے اوپر ہے 2.37 میلنز کی انہوں نے بائنگ کی ہوئی ہے اور سب سے دردہ جنہوں نے بائنگ کی ہے 0.75 میلنز کی وہ کی ہوئی ہے جناب ٹیلی کام سیٹر کے اندر اور اس کے بعد جن کی سب سے دردہ جنہوں نے 0.39 میلنز کی وہ نظر آ رہی ہے جناب آئل ان گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے اندر تو جناب یہ تھا آج کا پورٹ فولیو فی پی لپی ڈیٹا اب دیکھتے ہیں جناب کے اوپن انڈریس کا کہتا ہے آج کا تو جناب آپ کے سامنے اوپن انڈریس موجود ہے آج کا آج کی ڈیٹ کا 13 سپٹمبر کا اس میں آپ دے سکتے ہیں کہ جو نیٹ پوزیشن ہے وہ بائنگ کے اوپر ہے 0.3% 0.3% جو اوپن انڈریس انکریس ہوا ہے اب سٹوک وائز دیکھتے ہیں جناب سٹوک وائز جو سب سے زیادہ اوپن انڈریس مجھے انکریس نظر آ رہا جناب وہ نظر آ رہا ایوین کا ایوین کا 3.7% انکریس ہوا ہے اور اس کے بعد جو مجھے نظر آ رہا جناب اوپن انڈریس انکریس ہوتا ہوا وہ نظر آ رہا ہے 0.7% نیٹسول کا اگر ڈیٹریس کی بات کروں جناب سب سے زیادہ جو آ رہا مجھے وہ 5.4% دبل جیل کا آ رہا ہے اور دبل جیل کی پریس بھی جو ہے ڈکلاین ہوئی ہے اس کا مطلب ڈبل جیل کی اندر جو ہے شوٹ پوزیشن انڈریس کر رہا ہے اور تی آر جی کی بات جناب تی آر جی کا جو اوپن انٹریسٹ ہے مائنس 1.1% ڈکلاین ہوا ہے اور پریس بھی دیکلائن ہوئی ہے اس کا مطلب ہے انسرٹن پوزیشن ہے ٹھیک جناب تو یہ تھا اوپن انٹریسٹ اور جو اوپن انٹریسٹ اوورال انٹریکیٹ کر رہا ہے پوزیشن وہ بل کو ہی فیور کر رہا ہے کیونکہ اپنے انٹریس بھی انکریس ہوئی ہے پرائز بھی انکریس ہوئی ہے اوورال سا جنب آپ کے سامنے انڈیس کا ڈیلی چارٹ موجود ہے جہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ آج جو کلوزن ہوئی ہے جنب وہ ہوئی ہے بلش دوچی سٹرک انڈسٹک کے پر ہوئی ہے جو کہ بل کو ہی فیور کر رہی ہے اور مائنر سی جو ہے اس کے اندر فلیٹ پوزیشن دکھا رہی ہے کہ انڈیس کے اندر جو ہے نہ بائیر سا کنٹرول رہا ہے نہ سیلس کا کنٹرول رہا ہے لیکن پھر بھی جو ہے بلش ٹیکنیکل انڈیکیٹر جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے بلش دوچی سٹار اگر جناب ریزیسٹنس کی بات کرے تو جناب آپ انڈیس میں جو اپنی ریزیسٹنس فسٹ تھی فورٹی سیون ٹھاؤزین دوہنڈ ففٹی سے لے کے ٹھین انڈیک کی اس کو آل ماؤس سسٹین کیا ہے تو جناب اس کو میں ریورس کر کے بے کر کے دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب جو انڈیس کے پاس ریزیسٹنس کی فورٹی سیون ٹھاؤزین ٹھاؤزین ٹھ drie انڈیک تک ٹھو ففٹی سے لے کے ٹھین انڈیک تک کی انڈیک نے اس کو تقریبا جو ہے almost sustain کیا ہے اور اس کے پاس اپنی closing edges کیے positive sign ہے اب جناب انڈیز کے پاس جو کل کے لیے first resistance بنے گی وہ 47600 کی بنے گی 47600 کی انڈیز کے پاس first transition بنے گی اور جو کہ یہاں پر ہوگی 47600 کے پاس انڈیز کے پاس resistance ہے اور جو second بنے گی support جناب ہمارے پاس وہ بنے گی جناب یہاں پر first support بنے گی 4700050 کی اور اس کے بعد جو بنے گی second support جناب وہ بنے گی یہاں پر 46930 سے لے کے 25 کے راؤن 46900 سے لے کے 25 کے راؤن جو ہے second support بنے گی لیکن کل انڈیز کے پاس جو resistance ہے 47600 کی ہے ٹھیک جناب تو انڈیز کی جو moment ہے وہ positive ہے کل بھی index جو ہے positive move دکھا سکتا ہے لیکن آپ کو اسی range کے اندر کام کرنا ہے اور آپ کو میرے خیال سے weekly جو مجھے لگتا ہے expected higher side وہ ہے 47800 کا تو میرے خیال سے آپ کو 47600 سے لے کے 800 کے اراؤن جو ہے اپنی profit taking کر لینی چاہیے اور اپنی position clear کرنی چاہیے تو جناب یہ تھا انڈیز کا چھوٹا سا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اب آپ لوگ کے کچھ strokes بھی discuss کر دیتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے حافظ ہو رہا ہے اور میرا فسینے سے بھرا حال ہو رہا ہے اوپر سے لوڈ شیڈنگ بھی ہے لائٹ نہیں ہے تو اس لئے شورٹ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں تو چلتے ہیں آپ لوگوں کے سٹاک کی طرف آپ لوگوں کا فسٹ سٹاک تھا بائی کو تو بائی کو چیک کر لیتے ہیں تو جنب آپ لوگوں کے سامنے بائی کو کا ڈیلی چارٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بائی کو اپنی کلوزنگ کے جس کے نائن روپیس سیونٹی نائن پیسہ کے پر اپنی کلوزنگ کے جس کی ہے آج جو اس نے اپنا ہائی پوسٹ کیا جنب وہ یہاں کیا ہے ٹین روپیس نائنٹین کے پیسہ کے اوپر اور یہیں پر اس کے آس پاس اس کے پار ریزیسٹنس تھی بائی کو کے پاس تو جنب بائی کو کو یہاں پر ریزیسٹنگ کا سامنا ہے ٹین روپیس سارٹی تھیری پیسہ کے اوپر جب تک ٹین روپیس فورٹی پیسہ ٹین روپیس فورٹی پیسہ پیلس کلوزنگ نہیں دے گا اپنے بلی چینل کے انٹر انٹر نہیں ہوگا اور ابھی جو پیٹرن بن رہا جناب وہ بن رہا ہے تھیری انٹرن بن رہا ہے جو کہ بھول کو فیور کر رہا ہے تو ابھی جو بائی کو کی پوزیشنیں اور جو ہے شوٹم کے اوپر امپروو ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ وولیم کے اندر بھی کافی اچھا خاصا اس کے اندر جو ہے انکریمنٹ سارا ہے آج تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں ہاں کہ اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا آپ ہولڈ کیجئے گا کیونکہ آج میرے خیال سے ریفائنریس کی پولیس تھی ہے وہ آناؤنس ہونی تھی وہ پھر اگن جو ہے وہ پینڈنگ کرتی گئی ہے اب دن کیا مسئلے مسائل ہیں تو اس کی وجہ سے ریفائنڈین اگن جو ہے نیگیٹیو موو کیا اور پہلے پوزیٹیو موو کر رہی تھی لیکن اس کے بعد اگن جو ہے نیگیٹیو ڈاؤنوڈ کی طرح موو کیا ہے تو فیلال آپ کو اپنی پوزیشن کے اندر ہولڈ کرنی چاہیے میں تو یہ سجیسٹ کروں ہاں کہ بائیکوں کو ہولڈ کیجئے گا اور ایٹی لیسٹ اگر یہ یہاں تک اس لیویل کو ٹین روپیر فورٹی پیسہ تک اپنی کروزنگ دے جائے اور سسٹین کر جائے تو پھر ہی اپنے بولیشن انٹرڈ ہوئے آئے گا پھر اس کو ہم فردر دیکھیں گے لیکن اس کے پاس ابھی اس رینج کے اندر جو ہے ریزیسٹنس ہے یہ اپنے سامنے رکھیے گا ٹین روپیز ٹھارٹی ٹری پیسہ سے لے کے ٹھارٹی فائی پیسہ کے اندر اس کے پاس ریزیسٹنس ہے اگر سپورٹ کی بات کرنا جو نہ تو اس کے پاس سپورٹ بنتی ہے اچھی وہ یہاں بنتی ہے رنس روپیز ٹھارٹی 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 ٹھار ٹھپ سوٹڑ پہ سیکھ سٹین روپیز ٹھارٹی ٹھارٹ آئی ٹھارٹ ر Latino پیس پیسہ سے اس کے پاس سپورٹ ہے میرے خیال سے آپ کو پر λے پائی pato ترین کر quierی ہے اگر رسائی کی بات کریں تو آپ کے سامنے رسائی ہے رسائی کے جو ڈیلی چارٹ اوپن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی چارٹ اوپن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سٹرونگ سپورٹ لیویل ہے اس ٹرونگ سپورٹ ریجن ہے جہاں سے اس کے اندر جو ہے بائنگ کو آنا بائنگ کا آنا پوسیبل ہے بائنگ کے آنے کے چانسز ہیں میں آپ کو ہائیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر اس کے پاس اچھی سپورٹ ہے اس نے اپنی کلوزنگ دیئے اپنی سپورٹ کے پاس دیئے اور اس کا جو ٹرینڈ ہے وہ ڈاؤنڈ سپورٹ کی طرف ہے نو ڈاؤٹ لیکن اس ریجن کے اندر اس کے اندر سپورٹ آ سکتی ہے باؤنس آ سکتا ہے تو میرے صاحب سے یہاں پر آپ کو اگر بائنگ کرنا چاہتے ہیں فریش تو یہاں بائنگ کر سکتے ہیں اگر بائنگ کی ہوئی ہے اپنی پوشن ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو اس کے اندر اپنی پوشن ہولڈ کرنی چاہیے اور یہاں سے اس کے اندر پوزیٹیو امپلسی مو جو ہے مجھے ایکسپیکٹڈ ہے اور اس کے پاس جو ریجنس شو ہو رہی ہیں جناب وہ یہاں شو ہو رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ تو جناب ڈھول کے پاس جو ریجنس شو ہو اور یہ فرسٹ وہ یہاں ہوگی جو کہ اس کے پاس سپورٹ تھی پہلے اب یہی جو سپورٹ ہے وہ ریجنس کا رول پہلے کرے گی تو فرسٹ جو بنے گی ریجنس وہ یہاں بنے گی 24 روپیز 75 پیسہ تک 24 روپیز 75 پیسہ تک یہ باؤنس مار سکتا ہے اور جناب جب تک یہ اس لیویل سے اوپر یہاں پر بریک آؤٹ نہیں دیتا ہے جب تک اپنے پیریویس آئے کو بریک نہیں کرتا ہے 26.45 پیسہ 26 روپیز 45 پیسہ کو بریک نہیں کرتا ہے بولیش چینل کے اندر واپس نہیں آئے گا فلال اس کا جو ٹرینڈ ہے ڈانوڈ کی طرف ہے اور یہاں سے آپ کو تھوڑا بہت گین دے سکتا ہے تقریبا یہ 5% سے لے کے 7% تک کا گین دے سکتا ہے کرنٹ کلوزنگ سے اگر بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کیونکہ اچھی سپورٹ کی لیجن کے اندر ہے جان سے بائنگ کا آنا ایکسپیکٹڈ ہے ٹھیک ہے جناب اس کے رسائی ایمی سیڈی کو بھی چیک کر لیتے ہیں جناب اس کی ایمی سیڈی نگیٹیو ہے اور رسائی کی جو پوزیشن ہے جناب آپ کے سامنے رسائی 30 ہے مدب رسائی کافی زیادہ ویک ہے ٹھیک ہے جناب یہ تھا آپ کا سیکنڈ سٹوک تھرڈ سٹوک تھا آپ لوگوں کا ہم نے ٹرک تو ہم نے ٹرک کو بھی چیک کر لیتے ہیں تو جناب آپ لوگوں کے سامنے جو ہے ہم نے ٹرک کا ڈیلی چاٹ اوپن ہے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں ہم نے ٹرک نے اپنی کلوزنگ آج ہے جس کی ہے سکس روپیس نائن ٹی ٹو پیسا کے اوپر اپنی نگیٹیو کلوزنگ کے جس کی ہے اور اس کا ٹرینڈ جو ہے جناب ڈاؤنوٹ کی طرف سے اور جو جناب جو پیٹرن بن رہا ہے وہ ہیڈن شولڈر پیٹرن بن رہا ہے اور اس کے پاس جو پریویس بوٹر میں جناب وہ یہاں بنتا ہے سکس روپیس سفٹی پیسا کے اوپر تو یہی آپ کے پاس اپنا سٹوپ لوس ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس ہولڈنگ ہے لونگ ٹائم سے تو اپنا سٹوپ لوس یہاں پر سیٹ کر دیں سکس روپیس سفٹی پیسا کے اوپر اگر سکس روپیس سفٹی پیسا سے نیچے کلوزنگ دے تو آپ کو اس کے اندر اسٹے نہیں کرنا چاہیے اور ابھی جو اس کی پوزیشن ہے جناب اپنی سپورٹ کے پاس یہاں پر اس کے پاس ملٹیپل سپورٹس ہیں جو نیلی تو فرسٹ جو سپورٹ نظر آ رہی جناب جو یہاں نظر آ رہی ہے سکس روپیس ایٹی فور پیسا کے پاس اور اس کے بعد جو سیکنڈ سپورٹ ہے جناب وہ یہاں پر ہے سکس روپیس سکس روپیس سسٹی ون پیسا کے پاس اس کے پاس جو ہے سیکنڈ سپورٹ ہے تو جب تک یہ اپنے اس ریزسٹنس کو کروس نہیں کرتا ہے جو کہ شورٹ ٹم کی ریزسٹنس بنے گی جناب سیون روپیس ٹوئنٹی ون پیسا سیون روپیس ٹوئنٹی ون پیسا کی اس کے پاس فرسٹ ریزسٹنس سے اس کو کروس کرے گا تو اس کے بعد جو سیکنڈ ریزسٹن بنے گی یہاں بنے گی سیون روپیز سیفٹی نین پیسہ کی جب تک سیون روپیز سیفٹی نین پیسہ سے اوپر کلوزگ نہیں دے گا اور یہاں آپ کا بریک آؤٹ نہیں دے گا اپنی بولیس چینل کے انڈر یہ انٹر نہیں ہوگا اور فیلال اس کی پوزیشن جو ہے ڈانور کی طرف ہے فریش بائنگ تو نہیں بنتی ہے فریش بائنگ نہیں کرنی چاہیے یہی بہتر ہوگا لیکن اگر آپ نے پوزیشن ہولڈ کی ہوئی ہے تو اپنا سیس روپیز سیفٹی پیسہ کا سیٹ کر دیں اور کوشش کرتے جائیں کہ ریزسٹنس پیس میں سے نکل کے اور پھر اگین جو ہے اس کے اندر ڈپ کے اوپر بائنگ کرنے کی کوشش کیجئے اور سیس روپیز سیفٹی پیسہ کا سیٹ کر دیں اور فیلال جو ہے یہاں پر اپنی پوزیشن پر ہولڈ کرنی چاہیے کیونکہ آل لیڈی ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس کے پاس سپورٹ ڈیجن ہے تو یہاں سے باؤنس آ سکتا ہے سیون روپیز ٹوئنٹی ون پیسہ تک کے لیے تو جن کے پاس ہولڈنگ ہے وہ پوشن ہولڈ کریں لیکن فریش بائنگ سے اس کے اندر آوائیڈ کیجئے اس کے ایمی سیڈ آرسائی کو چک کر لیتے ہیں تو جنب اس کی جو آرسائی ہے وہ فوٹی ٹو ہے آرسائی وی کے اور ایمی سیڈ کی پوزیشن ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیرش کی راس آور جو ہے جنرٹ ہو گی چکا ہے ڈیلی پیس کے اوپر اس کا مطلب ہے ڈیو ایجنس نگریٹیو ہو چکی ہیں تو جنب آورال ایسا ریویو اور آپ لوگوں کے کچھ سٹوکس تھے جو تین میں آپ یہاں ڈسکس کر دی ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو کام آئے گی اور آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا ویڈیو پسنے آئے تو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا اپنے پیاروں کا بہت خیال لگے گا مجھ اپنے دعاوں میں دکھئے گا اللہ حافظ